آج ہم سیکھیں گے کہ سموسا پٹی جو ہوتی ہے اس سے سموسا کیسے بناتے ہیں اس کو کیسے ہم سموسے کی شکل دیتے ہیں کیسے فولڈ کریں گے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چانل اور آج ہم رول کر رہے ہیں پٹی کو فولڈ کر رہے ہیں اور پرسو ہی ابھی آپ کے سامنے یہ فریش پٹی میں نے بنائی تھی یہ دیکھا آپ نے ٹھیک ہے نہیں دیکھا کوئی بات نہیں دوبارہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پٹی کو لیا ٹھیک ہے رائٹ ٹو لیفٹ نہیں لیفٹ ٹو رائٹ آپ نے پہلے اس کو فولڈ کرنا یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اور پھر اٹھا کے دوسری طرف ایک بار اور ہم دیکھیں گے تاکہ ہم اچھے سے یہ سٹپ یاد ہو جائے اس طرح نہیں اس طرح yes ٹھیک ہے لیفٹ ٹو رائٹ اور پھر ٹو لیفٹ اور اس طرح ہمارے پاس یہ پاکٹ سی ریڈی ہو گئی and that's it اب ہم اس میں بھرنے والے ہیں اپنی فلنگ جو بھی آپ سموسہ بنا رہے ہیں چکن سموسہ، علو سموسہ، کیمی کا سموسہ کافی ساری قسم کے سموسے ہوتے ہیں خیر اب ان میں آپ فلنگ بھریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مزید تہہ چڑھائیں گے ہاں جی چلو بھی اب ہم نے اس کو ایک بار اور فولڈ کرنا ہے تاکہ یہ سموسے کی شکل میں آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ گلو بنا کے رکھی ہوئی ہے میں دیکھی اور اس گلو کا لگائیں گے اور چلو بھئی کام ختم سموسہ رڈی دیکھا آپ نے کتنا زبردست ایزی میتھڈ ہے سموسہ فولڈنگ کا اور امید ہے اس سے کافی حلپ ملی ہوگی آپ کو اسی طرح کی زبردستی ریسپیز کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور یہ سموسہ پٹی میں نے گھر پہ ہی بنائی تھی اس کی بالکل آپ ویڈیو پر کارڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسی سموسہ پٹی کو یوز کر کے میں نے کٹوری چارٹ بنائی تھی اور چکن سموسے بنائے اور چکن رولز بنائے اور کل میں ویڈیو کروں گی کہ رول کیسے فولڈ کرتے ہیں ایک اور مزید کی ریسپی کے ساتھ ٹپ کے ساتھ کلاب سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی